ناظرین اس وقت ملک کے اندر عجیب و غریب صورتحال ہے وفاقی حکومت کچھ کہتی ہے سبائی حکومت کی جانب سے کچھ کہا جاتا ہے پریس کانفرنس کچھ ہوتی ہے نوٹفکیشن کچھ جاری کیا جاتا ہے اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد نوٹفکیشن کے اندر بھی تبدیلی آتی ہیں اور اس کے اوپر علمیہ یہ کہ اس نوٹفکیشن کے اوپر بھی عمل درامت نہیں ہوتا سو ایک کنفیوین کی فضا چاروں طرف برقرار ہے اور اس صورتحال کے اندر تاجر بہت زیادہ پریشان ہے جن کے کاروبار بند ہیں لوگوں کے گھروں کے اندر فاقوں کی نوبت آ چکی ہے تاجر رہنمہ اس حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں اس وقت ہمارے صاحب ٹیلیف آن لائن کے اوپر لاہور حال روڈ کے تاجر رہنمہ بابر محمود موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا وہ بھی کنفیوز ہیں یا پھر ان کی سٹرٹیجی ان کا لاحامل واضح ہے بابر محمود صاحب ویلکم پوزر شو اسلام علیکم جی بابر محمود صاحب حکومت کی جانب سے کنفیوزن پیدا کی جا رہی ہے آپ اس حوالے سے کنفیوز ہیں یا کلیر ہیں اور آپ کا لاحے عمل آگے کیا ہے نہیں کافی زیادہ کنفیوز ہے کل سلائیڈے چار رہی تھے کہ ٹیس پریل تک آج نوٹیوکیشن آگیا پچیس پریل تک کل بہت ساری مارکٹوں کا ایسا میسیج مل ہے جیسے بہت ساری مارکٹیں کھل جائیں گی آج جیسے اردو بزار کھلی بند کر دی گئی اس کے بعد فروزپور اور جن کا وہاں ٹیلز کا اور باربل کا کام ہے وہ بند کروا دی گی اس طرح لاہور کی بہت ساری مارکٹیں اس طرح کھلی بھی ہیں اور بند بھی ہو گئی ہیں صحیح طرح حکومت بزاہت بھی نہیں کر سکتی تو اس وقت جو ساجروں کی پزیشن ہے حکومت کو بڑے واضح لفظوں میں اور سان لفظوں میں ساجروں کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو سمجھانا بھی چاہیے تھا اور اس کو سلجانا بھی چاہیے تھا لیکن بدقسمتی کے ساتھ آدھا تفتر آدھا بٹیر والا محول بنا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو جو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ لوگڈون ہو تو لوگڈون ہونا چاہیے آپ سرکوں پہ چلے جئے گھر میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں تو کرونا ہے ہم لوگڈون میں مجود ہیں لیکن جیسے ہم روڈو پہ جائیں گے نہ آپ کو لوگڈون نظر آئے گا بابر محمود صاحب ماشاءاللہ آپ لوگوں کے اوپر اللہ کا کرم ہے آپ لوگ دو چار مہینے انتظار بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ چھوٹا تاجر جو آپ لوگوں کے ساتھ منسلک ہے ان تاجروں کے ساتھ جو ان کی دکانوں کے اوپر کام کرتے ہیں لوگ وہ بہت زیادہ مفلوق الحالی کا شکار ہیں اس حوالے سے اب آپ کا لاحے عمل کیا ہے حکومت کے ساتھ کوئی ملاقات تیہ ہوئی ہے سٹرٹیجی کیا ہے باپ کی اچھا میں پہلے تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر دوں کہ تاجر اللہ کا شکر ہے بہت سارے تاجر ہیں جن کو اللہ تعالی نے بہت زیادہ نواز ہے میں سب سے پہلے اپنی فیملی کی مثال دیتا ہوں کہ ہار اوڑتے ہیں ہماری جتنی بھی اپنی فیملی کی شوقت ہے جو قرائے پر دی ہوئی ہیں انہیں ہم نے اسما کا قرائے ماف کر دیا ہے نمبر دو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہار اوڑتے دو تین سو مزید دکان مالکر نے وہ اپنا جو قرائے وہ آدھا کر دیا ہے یہ دیکھیں نا ابھی حکومت نے تو یہ بارہ ہزار پی آپ پچھلے کو پانچ چھ دن سے دینا شروع کیا ہے لیکن الحمدللہ تاجر برادری نے اپنے ملازموں کی تنخائیں بھی دی اپنی مارکیٹ کے جو غریب گربہ لوگیں انہیں ہم راشن بھی لے کے دے رہے ہیں اور یہاں تک ہم گلی محلوں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں باپر مزید یہ تو ایک بازار کی صورتحال ہے لیکن اگر ہم مجموعی طور کے اوپر دیکھیں تو تاجر جو برادری پریشان ہیں اس میں تو کوئی ٹکی چھپی بات نہیں اگر آپ پاکستان لیبل پر چلے جائیں تو ایک خاص سبقہ ہے جو ہول سیلر ہے لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں گے تو وہ رٹیل کا کام کرنے والے کم سرمایے والے ہیں وہ ان کے پاس اتنی گجائش نہیں کہ وہ اپنے سکانوں کا قرائے بھی دے گھر کا خرچہ بھی چلائے ملازمینوں کا بھی کہا رکھیں یہ تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بڑا کلیر بتانا چاہتا ہوں یہ جو غبا یا کوئی آفت ہوتی ہے نا یہ حقیقت میں سب کو مل کے اس کے ساتھ جنگ کرنی ہے ہماری حکومت سے پاس اتنے وسائل نہیں یہ ہمیں پتہ ہے میں آپ کے چینل کی وسائل سے یہ کہنا چاہوں گا پاکستان کی وہ جو ہماری وہ پبلک ہیں یا وہاں میں تاجر ہیں یا تاجر نہیں ہیں سرمایہ دار ہیں جس طرح کے بھی لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازہ ہے اب ان کا فرض بنتا ہے کہ مشکل کی گری میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم اللہ کی مخلوق کا قیال رکھیں اگر میں اس طرح بھی ڈوائیڈ کروں گیارہ کروڑ لوگ اللہ کا دیئے ان کے پاس سب کچھ ہے اور گیارہ کروڑ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے گیارہ کروڑ کا بابر محمود صاحب اب لاح عمل کیا ہے آپ کی تنظیم کا کیونکہ گزشتہ روز نہیں میر نے یہ کہا تھا کہ چودہ کو ہم لوگ ڈاؤن توڑ دیں گے اب آپ کا کیا فیصلہ ہے نہیں اس چیز کی کوئی ذمہ دری لے گا نہ کوئی تاجر ایسی جو میں سمجھتا ہوں جورت کرے گا کیوں اگر خدا نہ کھا سکت رونا مارکٹوں میں پھیل جاتا ہے زبردستی حکومت کی مرضی کے بغیر دکانے کھولنے سے تو اس کی ذمہ در ایک کون سا تاجر لیٹر لے گا تو اس کا فرض بانتا ہے کہ ہمیں اس میں حکومت کی ماننی پڑے گی اور ماننی چاہیے اور حکومت کو بھی چاہیے کہ جو نیسیما وہ کرتکتے ہیں آسانی کے ساتھ وہ تاجروں کو حصول سے ضرور دیں یہ بہت بہت شکریہ بابر محمود آپ کا حکومت اور تاجروں کو ایک پیج کے اوپر مل بیٹھنا چاہیے تاکہ کوئی لاحے عمل اپنایا جا سکے تاجروں کو بھی معلوم ہو کہ ان کی دکانیں کب کھلیں گی